بسم اللہ الرحمن الرحیم خزر کے معنی سبز چیز کے ہیں یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کے برکت سے ہری ہری گھاس ہوگی جاتی تھی اس لیے لوگ ان کو خزر کہنے لگے اببالعباس بلیہ بن ملکان یہ حضرت خزر علیہ السلام حضرت زلکرنین کے خالہ زادبائی بھی ہیں حضرت خزر علیہ السلام حضرت زلکرنین کے وزیر اور ان جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں یہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت زلکرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ نصیحتیں بھی فرمائی تھی کتاب ساوی میں ہے تو اس سے یہ معلومت ہے کہ حضرت خزر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے حضرت خزر علیہ السلام زندہ ہیں اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائع ہے کہ وہ زندہ ہیں بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہیں حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور دور کے فوری بعد کا ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پڑپوتے ہیں ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چالیس سو سال کا فرق ہے اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خیزر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے امام بدر الدین اینی صاحب شرعہ بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور وہ صحیح بھی ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں مختلف تفسیروں میں ہے اور مشاہد صوفیاء صحابی رفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خیزر علیہ السلام زندہ ہیں شیخ ابو عمرو بن صالح نے اپنے فتاوہ میں فرمایا ہے کہ حضرت جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خیزر والیات دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حاج میں ملتے ہیں یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خیزر علیہ السلام نے چشمہ حاجات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا اسی طرح تفسیر صحابی میں ہے کہ حضرت خیزر علیہ السلام نبی خاتم النبی جن صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں اس لئے یہ صحابی ہیں اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہیں اور حضرت خیزر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست اور باطن میں اس کا دشمن کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ روئے کہ آپ کی داری مبارک تر ہو گئی حضرت خیزر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر کیا ہے آب حیات کی مطلق بہت اختلاف ہے بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے ہاں کچھ علماء اکرام نے اس کا تذکرہ اپنے تفسیر میں حضرت ضلقنین علیہ السلام کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے اور علی رفان اور سورہ قحف میں نقل ہے حضرت ضلقنین نے پرانے کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اس لئے حضرت ضلقنین علیہ السلام نے مغرب کے سفر کیا آپ کے ساتھ حضرت خیزر علیہ السلام بھی تھے وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا مگر حضرت ضلقنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا وہ محروم رہ گئے اس سفر میں آپ جانے مغرب روانہ ہوئے جہاں تاک آبادی کا نام نشان ہے وہ سب منزلیں تیہ کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچیں جہاں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آ رہا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کا افتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی خال پہن ہوئی تھی اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کے گزاک کوئی دوسرا سمال نہیں تھا یہ قوم ناسک کہلاتی ہے حضر ذوکرنیل نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت طاقتور جنگجو ہیں تو حضر ذوکرنیل نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گیرہ ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھیں مکتول ہو گئے اسے طرف تو تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صالح نے اپنے فتاوہ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور علیہ السلام سے جمہور علماء میں صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حاج میں ملتے ہیں اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا واللہ تعالیٰ عالم ناظرین یہ تھی ہن کی کہانی امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل بنی امین وائس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اسلامیک اور انفرمیٹر ویڈیو آپ تک باقیدگی کے ساتھ پہنچ سکیں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی